جہاں پہ باجی ایک بہت ہی امپورٹن آیت کروانے والے ہیں اور باجی انشاءاللہ قرآن کی آیتیں اور حدیثوں کے ذریعے ہمیں آج بہت ہی امپورٹن ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جہاں پہ باجی بتائیں گے کہ نکاح کے لیے دین والی لڑکی کو ترجی دو انشاءاللہ تفسیر کی کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا ریکیپ کر لیں گے انشاءاللہ آج کا ریکیپ ہماری تیاری سے استاذہ زاہدہ باجی کروائیں گے زاہدہ باجی ہم آپ کو انمیوٹ کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ہی ببرکات آلیمہ باجی دوز اور ڈونز کی پی پی ٹی لگا دیجئے آیت نمبر 23 آن آیت نمبر 24 زاہدہ باجی ہم نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے please accept the request وآلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتو شیرین باجی جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو ساری پیاری بہنیں آج ہم آیت نمبر 23 سورے نیسا کی آیت نمبر 23 and 24 کا recap کریں گے ڈوز and ڈونز آپ کے سکرین کے اوپر ہے لیکن میں تھوڑا سا recap کرنا چاہتی ہوں آیت نمبر 23 جو باجی نے پارٹس میں ڈوائٹ کیے تھے A, B, C, D, E, F, G تو ہم پہلے لیں گے 23A 3 categories of حرمت پہلا ہے نسب سات categories ہے اور ہم جب آیت پڑیں گے 23 جو ہم کو سمجھ میں آ جائیں گا وہ کونسی سات categories ہے 2nd نمبر جزاہت دودھ شریک ماں اس میں بھی 7 categories ہے یا رزائی ماں like real mother 3rd is سسرالی ساس ساس is like mother تو نکا نہیں ہو سکتا وہ ماں کے درجے پر آتی ہے اب 23B part پہلے شوہر کی بیٹی پہلے شوہر کی بیٹی یعنی ڈاٹر from the first husband step ڈاٹر ہوتی ہے تو وہ she is like real ڈاٹر ربی بیا تو نکا نہیں ہو سکتا لیکن part c میں آتا ہے کوئی تعلق قائم نہیں کیا ماں سے اگر وہ شخص نے کوئی قائم کوئی تعلق نہیں کیا اس عورت سے اور طلاق ہو گئی تو وہ step ڈاٹر جو ہے وہ نکا وہ اس سے نکا کر سکتا ہے اب 23D تمہارا حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ سسور نکا نہیں کر سکتا لیکن مو بولے بیٹے سے نکا ہو سکتا ہے جیسے ہم نے باجی نے بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نبی کا نکا ہوا تھا پھر 23E ایک شخص اپنی سگی سالی سالی یعنی بیوی کی بہن سے نکا نہیں کر سکتا دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکا میں نہیں لا سکتا مگر صرف اگر وہ مر جائے یا تلاق دی جائے پھر وہ سالی اس کے لیے حلال ہوتی ہے 23F جو ہو چکا سو ہو چکا ماں کا صلف تمہیں نہیں معلوم تھا لیکن اب you have to be very careful 23G اللہ سبحان و تعالی بکشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اگر گلتی ہو گئی it's okay آئندہ ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے یہ تھی آیت نمبر 23 اب آیت نمبر 24 ایک مرد کے لیے شادی شدہ عورت سے نکاح کرنا حرام ہے سوائے unless تلاق ہو گئی ہو یا وہ بیوہ ہو مگر صرف ایک exception case میں نکاح ہو سکتی ہے اور وہ کیا ہے گلام عورت گلام عورت slave یا باندھی جو اس زمانے میں تھی ان سے نکاح allowed تھا اس زمانے میں اور تمتو بھی allowed تھا یعنی بینا نکاح کرنا اور فائدہ اٹھانا مگر یہ یاد اور کی ساری رشتے حلال ہے حرام کی لسٹ کم ہے اور حلال کی لسٹ زیادہ ہے 24c تم تلاش کرو اپنے مال کے ساتھ نکامے کہ تم مہر دے سکو اسے بیوی بناو اسے اسے قلعہ بند کر دو سپورٹ کرو پروٹیکٹ کرو اس کی حفاظت کرو مال کھرچ کرو اس کے اوپر مہر دینے پر اُبھارا گیا ہے نا کے بدکاری اور ایاشی نکاہ مطا کی بات ہوئی تھی live in relationship temporary contract یا agreement یا pleasure marriage آج کے زمانے میں یہ حرام ہے یہ یاد رکھے it is not allowed in islam 24d یہاں مہر دینے کی بات ہو رہی ہے give instant or later جلدی یا دیر سے تم نے فائدہ اٹھایا ہے تو دے دو عجرت یعنی مہر یا gift it is not a kiraia or salary or payment it is false پہلے دی دے پہلے ہی دے دو نکاہ سے پہلے ہی دے دو خوشی خوشی 24e کوئی گناہ نہیں تم پر جو مہر fix کر دیا ہے رضا مندی کے ذریعے کہ تم زیادہ کر لو اس کو یا کم کر لو خوشی سے عورت سارا چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے تیشدہ مہر کے بعد تم change کر سکتے ہو لیکن ایک شرط ہے کہ عورت کی رضا مندی بہت بہت ضروری ہے اس کے رضا مندی کے بنا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مال اس کا ہے تم جبر بھی نہیں کر سکتے 24f بے شک اللہ سبحانہ وتعالی علم والا ہے حکمت والا ہے کیوں you have to follow all the rules تمہیں یہ ساری rules کیوں follow کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالی knows the best وہ سب کچھ جانتا ہے اسے ساری چیزوں کا علم ہے اللہ تعالی کے احکامات کو معمولی نہ سمجھو لای سکا مسلہ شایئن no one is more caring more loving and more knowing than اللہ سبحانہ وتعالی جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ آپ نے بہت بہترین طریقے سے آج کا word to word کروائے آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 میت کرتی ہوں تمام سسٹرز کو باجی نے جو ریکیپ کروائے ہے آپ سبھی سسٹرز کو سمجھ میں آ گیا ہوگا الحمدللہ انشاءاللہ اب ہماری پیاری سی استاذہ لبنہ باجی آج کا سبق کروائیں گے آیت نمبر 25 سے آپ سبھی سسٹرز سے درخواست ہیں کہ آپ لوگ آیت نمبر 25 پہ آ جائیں over to you لبنہ باجی السلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکاتہ باجی والیکم السلام ورحمت اللہ ہی وبرکاتہ ہوں سب سے پہلے تو زائدہ آپ نے بہت اچھے سے ریکیپ کروایا آیت نمبر 23 اور 24 کو each and every word کا کلاسہ آپ نے بہت اچھے سے کیا ہے except for one thing that I would like to clear over here کہ جب میں نے کہا تھا کہ اس دور میں جنگیں ہوتی تھی تو میں یہاں پر correction کر رہی ہوں آپ کے لیے کہ اس دور میں جو جنگیں ہوتی تھی تو وہاں پر جو ہے باندیاں ہوا کرتی تھی جن کو ہم غلام کہتے ہیں اور لونڈیاں اور پھر جو گورمنٹ خود جو ہے وہ اپنے سکھائی کو وہ دیا کرتے تھے کہ وہ ان کا خیال رکھے ان کے جو ہے کہ جو ہے ریائش کا ان کا جو ہے کھانا پینا ان چیزوں کا خیال رکھے تو وہ دے دی جاتی تھی ان کو اور وہ مالک کے ہاتھ میں تھا کہ وہ جو چاہے ان کے ساتھ میں جو ہے وہ کرے تو اب ان میں سے کچھ تو جو ہے ان کو صرف کام لے لیا کرتے تھے ان سے ان میں سے کچھ جو ہے وہ جو ہے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاہ بھی کر لیا کر لیتے تھے اس دور میں اور ان میں سے کچھ یہ بھی ہوتے جو بغیر نکاہ کے ان باندھیوں کے ساتھ رہتے اور یہ بھی اس دور میں جائز تھا now the correction is here کہ اس دور میں وہ ان سے نکاہ بھی کر لیتے تھے اور تمتو یعنی فائدہ اٹھانا بھی جائز تھا مگر آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں حالات different ہیں اور آج کے دور میں جیسے زائدہ آپ نے کہا کہ کوئی اپنے میٹ سرونٹ کے ساتھ میں تمتو نہیں کر سکتا اس کو کہہ تم تو میری جو ہے میٹ سرونٹ ہی ہو نا actually گلام اور سرونٹ میں بھی بہت فرق ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گلام اس کو وہی کرنا ہے جو اس کا مالک کہتا ہے لیکن سرونٹ جو ہے وہ گلام کی طرح نہیں ہوتے number one first second وہ اس دور میں تھا جنگیں تھی آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آج کی تاریخ میں کوئی اپنے جو ہے میٹ سرونٹ کے ساتھ جو ہے وہ ان کو جو ہے رکھ نہیں سکتا like جیسے پہلے تمتو کیا جاتا but یہاں پر correction ہے کہ اگر کوئی آج کی دور میں ایسا بھی ہو ہے کہ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ نکاح ضرور کر سکتا ہے مگر تمتو نہیں کر سکتا تو the correction is here زائرہ آپ نے کہا تھا کہ نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا اور تمتو بھی نہیں کیا جا سکتا تو میں اس کو rectify کر رہی ہوں یہاں پر کہ اس دور میں تمتو کیا جاتا تھا اور نکاح کیا جاتا تھا but آج کی طور میں اگر کوئی ساویٹ ہمارے گھروں میں کام کرتا ہے اچھی شریف لڑکی ہے پڑی لکھی ہے کوئی چاہتا ہے کہ بھئی غریب لڑکی ہے ہم اس سے جو ہے اس کا ہمارے بیٹے ہمارے رشداروں کا نکاح جو کرا دے تو that is allowed نکاح کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے but میں تمتو کی جہاں بات کر رہے ہوں تو وہ اس دور میں ہوتا تھا آج کی دور میں it's not allowed اور جیسے انہوں نے ابھی یہاں پر نکاح متع کے بارے میں بھی بات کیے سو نکاح متع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ہی اگر آپ دیکھیں اس کو بینٹ کروا چکے تھے اور وہ حدیث میں آپ کو شوق کر چکی ہوں قرآن کی آیت المائدہ 87 اتری تھی اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ جو نکاح متع ہے وہ حرام ہے حرام ہے کب تک کے جو پلیجر میریج جس کو کہا جاتا ہے یا کنٹریکٹ میریج ہے ٹیمپریری میریج جس کو کہا جاتا ہے وہ ڈے آف ریزریکشن تک کے حرام ہے یعنی قیامت تک کے نکاح متع حرام ہے حدیث میں آپ کو شوق کر چکی ہوں اور قرآن کی آیت جس کے بارے میں اس کی منائی ہے تو وہ تو سورہ نساء آیت نمبر پچیس سوری چوبیس میں ہی اللہ نے بتا دیا تھا کہ جب تم نکاح کر رہے تو انتبتگو بھی اموالکم محسنین غیرہ مصافحینہ صرف جو ہے کہ شہوت پوری کرنے کے لیے نکاح مت کرنا there should be a concept of خاندان بنانے کے لیے زندگی برسات رکھنے کے لیے ویراز اگر آپ دیکھیں نکاح مطا میں ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک کہ تم میری بھیوی ہو اور پھر جو پلیجر حاصل کر لیا تو پھر جو ہے کہ ختم اس میں نہ کوئی نکاح کی کنڈیشنز ہے اور نہ کوئی طلاق ہوتی سو اسی لیے جو ہے اس نکاح کو نکاح مطا کو دراصل صفہ کہا گیا ہے یعنی زنا اور صفہ ورڈ آیا کہاں سے ہے تو اگر آپ دیکھیں مصافحینہ میں ورڈ جو ہے صفہ میں نے آپ کو وہاں پر ڈیفنیشن دیا تھا جس کا معنی ہے پانی بہانہ سو یعنی صرف پلیجر کے خاطر صرف پلیجر کے خاطر پانی بہانہ اور it's obvious کہ میں پانی بہانے سے مراد کس طرف میرا اشارہ ہے کہ اگر تم جو ہے کسی کو اپنی بیوی بنا رہے ہو اس کو نکاح ملا رہے ہو تو پھر جو ہے خاندان بھی وجود میں آنا چاہیے کیونکہ نکاح مطا میں اولاد کا کونسپٹ نہیں ہوتا تو یہ اور تھوڑا سا میں نے یہاں پر کلیر کر دیا i hope جو زائدہ بازی نے بات یہاں پر کی تھی اس کو میں نے rectify جو ہے وہ کیا ہے ہم نے rectify کیا ہے تمتو کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا ہم نے rectify کیا ہے اس بات کو کہ آج کی دور میں اگر کوئی اپنے امید سرونٹ یا جو ہے اپنے سرونٹ ہے یا اپنے ایمپلوئیس ہے اگر نکاح کرنا چاہتا ہے that is a lot but تمتو یعنی فائدہ نہیں ہوتا سکتا ہے you can't keep them like mistress also اور جو ہے یہ ساری live and relationship یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غلط ہے اسلامیکلی so i hope یہ recap جو انہوں نے پوری کیا ہے اور میں نے تھوڑا سا rectify کیا اور جو ساری چیزیں اور تھوڑا سا کھلا سکتیا تو یہ بات یہاں پر اور clear ہو گئی ہوگی میرے لئے جو ہے کہ دعا لگا دیجی پلیس پہلے میں دعا پڑھا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علمہ ربی شرح لی سعدری ویسر لی امری وحلل اغدتا من لسانی یفکا مطولی اللہمہ انی اسألوکا علما نافیا ورسکا طیبا وعملا متقبلا اللہمہ رین الحق حق ومرزقنا تباہو وارین الباتلاء باتلاء مرزقنا اجتنابو اللہمہ فکیهنی 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 ربی ادخلنی مدفلا صدکیو واخرجنی مخرجا صدکیو وجلی من لدنکا سلطان نسیرو اللہمہ اجعل القرآن روحی قلبي ونور صدری وجلاء حزنی وزعبہ حمی و غمی آمین رب العالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ once again to all my dear sisters والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شرین میری آواز ایک دم کلیر تھی نا جی باجی بہت کلیر اگر نہیں آئی تو ہم آمکو بتائیں گے آج ہمارا سبق ہوگا آیت نمبر 25 سو علیمہ باجی 25A 25A کو ہمیں ایکسکلین کریں گا بہت سارا نیکیار تو اب ہو چکا ہے اور ہم پچھلی 24 نمبر کے آیت میں اگر آپ دیکھیں کہ مہر کے بارے میں بات کر چکے ہیں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ نکاح نکاح کی کونٹریکٹ میں کچھ کنڈیشنز یا شرائطیں ہوتی ہیں جیسے کے جیسے کے جو ہے ولی کی رضا منگی جیسے کے عجاب قبول جیسے کے گواہ جیسے کے مہر چار چیزیں ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور اس کو نکاح کو اعلان بھی کیا جاننا چاہیے اور مہر تو بہت امپورٹنٹ ہے اور کئی دفعہ قرآن کے آیتوں میں میں آپ کو بتا چکے ہیں پچھلی بار بھی میں نے ریفرنس دیا ہے آپ کو کہ اللہ سبحان و تعالی نے جو ہے مہر کے بارے میں بہت باتیں کیے تو ہم کو اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے اور اگر آپ دیکھیں کہ مہر کے ذریعے مہر فکس کر کے اللہ نے شوہر کو پابند بنایا ہے شوہر کو پابند بنایا ہے کہ تم کو بیوی کا نان نفقہ اس کی فکر ہونی چھئے اس کی خرچے کی اس کی ضروریت کی اور پھر جو ہے اس کا ریائش اس کا رہنا پھانا پینا اس کا پہننا سب تمہارے ذمہ اور یہ تم اس کو ایکسپ کرتے ہو نکاح کی کونٹریکٹ میں اور سٹارٹ میں ہی اس کو ایکسپ کرو بائی گیونگ مہر سمجھ میں آلے ہو بات جب ایک شخص ایک شوہر اپنی بیوی کو مہر دیتا ہے تو دراصل وہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ کیا ایکسپ کرتا ہے مہر دینے پر جب اجابی قبول وہ کہتا ہے کہ قبول ہے means what کہ اس کی ذمہ داریاں قبول ہیں ہے نا اگر وہ بیمار ہو جائے تو مجھے اس کو خیال کرنا ہے اگر اس کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو میں اس کا پارٹنر ہوں میں اسے سیکیورٹی دوں گا یہ ساری چیزیں کہ اس کا وہ جو ہے وہ کیا کرتے قبول کرتے اس بات کو کہ I'm ready to handle the responsibility اور اس بات کا پروف یہ ہے کہ میں اس کو مہر دے کے شروعات کر رہا ہوں آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے جو ہے وہ نکاح کا جو ہے وہ concept اور وہ conditions اور اس کے اندر جو بھی چیزیں mention کی گئی ہے سو مہر کیا ہے ضروری ہے اور زندگی میں دینا چاہیے فریض اتم کہا گیا ہے جیسے میں آپ کو کہتی ہوں کہ نماز جب آپ ادا کروگے تو فرض ادا ہوگا اسی طریقے سے جب مہر کی رقم ادا کروگے تو فرض ادا ہوگا فریض اتم کہا ہے اب یہاں پر problem ہے جب میں نے آپ کو کہہ دیا مہر کی بات ہے وہ یس مہر جب میں نے کچھ آئے تھے پہلے بھی دن آپ کو بتائی تھی یعنی کچھ weeks پہلے تو میں نے آپ کو کہا تھا مہر fix کرنے کا اگر آپ دیکھیں right kiss کو ہے کوئی answer دے سکتا ہے مہر fix کرنے کا right kiss کو ہے دیکھا جائے تو وہ بیوی کو ہی ہے اور بیوی کے guardian مل کر کے جو ہے mutual understanding سے جو ہے کہ لڑکی والے اور لڑکی کو بتایا جائے گا لڑکی کے جو guardian ہے ان کو بتایا جائے گا اور پہ جو لڑکے والوں کے ساتھ میں وہ mutually fix کر سکتے ہیں وہ mutually fix کر سکتے ہیں سو اس کا اگر آپ دیکھیں mutually مطلب دونوں طرف سے آپ decide کر کے لیکن ایسا نہیں ہے کہ لڑکے والے could decide کر لیں اور پھر لڑکی کی کوئی چلے نہیں ہے لڑکی کے گھر والوں کی چلے نہیں this should be done in mutual understanding کے ساتھ ہونا چاہیے اور یہاں پر اب جہاں مہر کی بات آئے تو مہر کیا ہونا چاہیے میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ اس میں کوئی بھی limit نہیں ہے اور حضرت عمر کے زمانے میں جب وہ اس پر limit لگانے کی کوشش کر رہے تھے تو ایک خاتون جس کا نام بھی نہیں ملتا ان کو روایت میں وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے object کیا اور کہا who are you amir al-nominim to fix the man جبکہ اللہ سبحان و تعالی نے بھی جو ہے اس پر limit نہیں لگا اللہ نے کہا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو کنتار دے سکتا ہے کنتار یعنی پزانے ڈیروں مال یعنی آپ سوچیں اتنا دے سکتا ہے اتنا تو کوئی اس پر fix نہ کرے اب جہاں مہر اتنے کی بات ہے تو آپ دیکھتے ہیں ہم کو حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ بڑے سے بڑا مہر بھی دیا گیا ہے چھوٹی سے چھوٹا مہر بھی دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور جو جو آسانی سے دیا گیا ہے مہر وہ نکاح کے بارے میں جو ہے وہ اچھا بتایا گیا کہ اس نے برکت ہے یعنی آسانی سے دے دیا جائے مہر آسانی تو یعنی ٹھیک ہے سو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں جو محسن محسنات ہوا کرتی تھی اور میں نے محسنات کا دیفنیشن بھی آپ کو بتایا تھا پچھلی مرتبہ آج میں اور محسنات کو جو ہے تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی کہ اس کے دیجٹری معنی میں یعنی کتنے مطلب نکلتے ہیں محسنات سے محسنات سے پہلا مطلب دیکھیں شادی شدہ دوسرا ہے آزاد عورتیں تیسرا ہے پاک دامن عورتیں اور چوتھا ہے اسلام یہ بھی کلیر کر دیتی محسنات کیونکہ ہم 24 نمبر کی آیت میں ورڈ محسنات کو پڑ چکے تو وہاں ہم نے دیکھا شادی شدہ عورتوں سے نکا نہیں ہوتا تو شادی شدہ عورتیں بتانے کے لیے وہاں پر ورڈ بتا دیا گیا تھا محسنات کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ورڈ جو ہے نکلتا حفاظت سے یعنی عورت جو ہے وہ نکاہ میں آنے کے بعد کلہ بند ہو جاتی ہے نکاہ کی قید میں آ جاتی ہے ایک مرد کی پروٹیکشن میں آ جاتی ہے تو وہاں پر definition محسنات کا آپ کو دیا گیا تھا شادی شدہ عورتیں ٹھیک ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں آیت میں محسنات ورڈ ہے تو محسنات کو اور بھی طریقے سے اس کا explanation کیا جا سکتا ہے اس لفظ کا محسنات کا جو ہے عربیت میں ایک ہی معنی نہیں ہے شادی شدہ ہونا محسنات کیا اور معنی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا شادی شدہ ہونا دوسرا آزاد ہونا تیسرا پاک دامن ہونا اور چوتھا ہے اسلام ٹھیک ہے یہ ساری جو ہے definition of the world محسنات دوسرا یہ ہے کہ اس دور میں جو محسنات ہوا کرتی تھی تو آپ کو ابھی سمجھ میں آ جانا چاہئے محسنات یعنی پاک دامن عورت خاندانی عورت مسلمان عورت آزاد عورت یہ ساری چیزیں ہم لیں گا تو ان کا مہر جو ہے وہ زیادہ ہوا کرتا تھا اسی لئے میں نے آپ کو definition of محسنات دے دیا کہ محسنات کا معنی صرف شادی شدہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کچھ معنی ہے Arabic میں زیادہ یعنی ایک لفظ کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں Arabic language میں بہت موسط ہے سمجھ میں آئی بات آپ کو محسنات کا اور بھی معنی ہو سکتا ہے سو محسنات کا معنی صرف شادی شدہ ہی نہیں ہے محسنات کا معنی ہے آزاد پادامن مسلمان تو اس دور میں جو آزاد خاندانی عورتیں ہوئے کرتی of course میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ جو غلام عورتیں تھی ان کا status کیا تھا اس دور میں جو غلام عورتیں تھی ان کا status کیا تھا ان کا status لو تھا کس کے لو بنیزبت محسنات کے خاندانی عورتوں کے سمجھ میں آئیے آپ کو بات جو محسنات تھی وہ خاندانی عورتیں ہوا کرتی تھی آزاد عورتیں ہوا کرتی تھی دیکھیں گلام تو غلام ہیں obviously گلام کا تو جو ہے پھر آپ دیکھیں ردبہ اس کی status جو ہے وہ society میں کم ہی ہوگی بنیزبت ایک محسنات یا آزاد عورت کے نہیں نا تو جو آزاد عورتیں ہوا کرتی تھی وہ خاندانی عورتیں ہوا کرتی تھی اور پھر جو ہے کہ وہ پاغدامن مسلمان عورتیں ہوا کرتی تھی تو naturally آپ سوچیں خاندانی عورتیں ہیں تو ان کا محر کیا ہوگا ان کا محر بہت اونچا باندھا جاتا تھی بہت زیادہ ہوا کرتا تھی اتنا زیادہ کہ جو ہے اس دور کے مردوں کو difficulty پیش آ رہی تھی محسنات یعنی جو ہے آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ سوچو اگر محر اتنا زیادہ ہوگا تو پھر نکاح تھوڑا سا difficult ہو جائے گا تو اس دور کے جو ہے کہ مردوں کو difficulty پیش آ رہی تھی اتنا محر کمانے میں تحولت دی گئی ہے ایسے مردوں کے لیے جو نکاح کرنا چاہتے ہیں کیوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں انشاءاللہ میں آپ کو یہاں ہی بتاؤں گی آگے بھی آپ کو بتاؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو استطاعت رکھتا ہے کہ وہ بیوی کا خرچہ پانی اٹھا سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کر لے کیونکہ نکاح جو ہے وہ کیا کرتی ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے تو بہت important چیز ہے انسان جو ہے وہ haram سے بچ جاتا ہے انسان جو ہے وہ haram سے بچ جاتا ہے لیکن ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں اگر انسان capable نہیں ہے اس میں capacity نہیں ہے بیوی کو سمبھالنے کی تو اسلام کہتا ہے کہ پھر روزہ رکھنا ایسے شخص کے لیے بہتر ہے کیونکہ روزہ جو ہے روزہ رکھنے سے جنسی خواہشات جو ہے وہ ڈیزائرز جو ہے وہ کم ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں حرام کے راستے پر نہیں جا سکتے نا انسان کہ اب اس کو جو ہے کہ اس کو اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرنے ہے تو وہ حرام کا طریقہ استعمال نہیں کر سکتا ہے جنسی خواہشات کی تکمیل ہر ایک میں رکھی گئی ہے لیکن اس کو سیٹسفائی کیا جائے گا through wedlock یعنی اصلاح کر دی گئی ہے کہ ویڈلوک کے طریقے پر ویڈلوک کے ذریعے ہوگا so ویڈلوک جو ہے اب دیکھیں نکاح so نکاح کرنے کے لیے محسنات اور عورتیں بہت زیادہ مہر لیتی تھی تو پھر اب یہ انسان کیا کرے گا آپ سوچیں اب مرک کی ضرورت ہے کہ وہ نکاح کرے ضرورت ہے اس کی ارسلہ سے سب نے بھی کہا ہے کہ اگر capable ہے تو کر لو ورنہ روزے رکھو اور اگر وہ نہیں جو ہے اسے کہا جا رہا ہے صبر کرو اگر وہ نہیں صبر کر سکتا تو پھر next option کیا ہے اب آپ دیکھیں وہ صبر نہیں کرے گا تو وہ یعنی جو desires sexual needs ہے اگر وہ اس کی تکمیل نہ کرے تو chances ہے کہ وہ حرام میں پڑ سکتا ہے زینا میں پڑ سکتا ہے تو یہاں پر ایسے انسان کو جو اپنے اوپر control نہیں رکھ سکتا regarding sexual needs اور desire تو اس کو یہاں اسلام نے ایک option یا ایک سہولت دی ہے sorry ایک concession لے لو ایک سہولت یہاں پر دی گئی ہے کہ اگر تم جو ہے کہ ازاد عورتیں جو بہت مہنگی ہے مطلب ان کا مہر بہت باری ہے تو پھر تم کیا کرو پھر تم باندیوں سے نکن کرو سمجھ میں آگئی بات اس پر ہم ڈسکس کریں گے تو پہلے سے ہی میں نے آیت کو تھوڑا سا پول دیا تاکہ جب میں word to word آپ کو سمجھاؤں تو آپ کو concept automatically سمجھ میں آئے کہ اس دور میں باندیوں کا status ان کا مہر یہ سب کچھ low ہوا کرتا تھا اور پھر اس دور میں جو ہے وہ slavery بھی ہوا کرتی تھی ہے نا سو اسلام نے ایک طریقہ بھی رکھا ہے slavery کو abolish کرنے کا اس کو ختم کرنے کا کس طریقے سے کہ باندیوں کو آزاد کر کے ان کا آقا یا تو نکاہ کر لے یا تو ان کا آقا کسی ایسے شخص کو ڈھونڈے اور اس سے نکاہ کروا دے کیونکہ میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو جنگوں میں پکڑی جاتی تھی عورتیں ان کے ساتھ میں اسلام نے کیا کرنے کو کہا ہے کیا معاملات کرنے کو کہا ہے کہ اگر مالک خود چاہے تو خود رکھ لے اس سے خود اپنا کام کرالے ٹھیک ہے یا پھر جو ہے اس کا نکاہ کا یور کرا کے اپنا کام کروا لے یا تو پھر اس کو آزاد کر کے نکاہ کر لے یا تو پھر اس کے ساتھ میں تمتو کر لے یعنی بینہ نکاہ کے تکے یہ سارے آپشنز جو ہے اس کے آقا کو دیئے گئے تھے صحیح ہے تو اس دور میں جو کچھ آقا ہوا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے وہ شادی شدہ ہوا کرتے تھے ان تو ضرورت نہیں تھی کہ وہ جو ہے باندی کے ساتھ نکاہ کرے یا باندی کے ساتھ تمتو کرے کیونکہ ان کو دونوں آپشن دیئے گئے تھے تم چاہو تو نکاہ کرو تم چاہو تو تمتو کرو یعنی فائدہ اٹھاؤ بینہ نکاہ کے ان کو چوائز دی گئی تھی سو کوئی کوئی آقا کیا کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی باندی کا جو ہے آزاد کر کے یا تو خود نکاہ کر لیتے اور اگر نہیں نکاہ کرنا ہوتا تو وہ اپنی باندی کو ایسا غلام رکھتے اور دوسرے کے ساتھ نکاہ کرا دیتے سمجھ میں آئی بات اور دوسرے کے ساتھ نکاہ کرا دیتے مگر وہ باندی تو باندی تھی کیونکہ آقا کے پاس اس کو آ کے کام کرنا ہے تو نکاہ تو باہر کروا دیتے تھے پھر یہ سارے آپشنز وہ جو ہے وہ مالک کو دیئے گئے تھے تو اب جو شخص جو ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہوا کرتی تھی کیا کہ وہ اتنے ہائے مہر دے تو وہ کیا کرتے تھے وہ ایسے مالک کے پاس جاتے ان کو اپروچ کرتے اور ان کی باندیوں کا جو ہے ہاتھ مانگتے نکاح کے لیے کیونکہ ان باندیوں کے مہر جو ہے وہ کیا ہوا کرتے تھے کم کم تو آسانی ہو جاتی تھی مردوں کو نکاح کے لیے اتنا کونسپٹ کلیر ہے شرین پوچھ لو تو میں آیت سے سٹارٹ کروں گی کیونکہ سورہ نسا جو ہے جو یہاں سے آیتیں ہیں وہ ڈیفکلٹ ہے اور ضروری ہے کہ اس کا خلاصہ جو ہے پورا پہلے میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو ہر ایک چیز بہتر طور پر سمجھنے پوچھ لیجی بٹا جی بازی ہم پوچھ لیتے امید کرتی ہوں تمام سسٹرز کو بازی نے جو ہمیں جتنا بتایا ہے آیت کی ریلیڈل امید کرتی ہوں آپ سبھی سسٹرز کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور سسٹرز آپ سبھی سے ریکویسٹ کہ آپ لوگ گوڑ سے سنیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کو بھی کوئی ڈاؤٹس نہیں آئیں گے جیسے جیسے آیت مکمل ہوتی جائے گی ویسے ویسے آپ کے ڈاؤٹس بھی کلیر ہوتے جائیں گے سبھی سے ڈاؤٹ کا سوال ہی نہیں ہے شیرین کیوں پتہ ہے میں نے آپ کو اگر آپ دیکھیں میں نے ورڈ ٹو وڈ آئے ابھی تک شروعات ہی نہیں کی میں نے اس کا پسے منظر پہلے کلیر کر دیا اس کا کونٹیکسٹ پہلے کلیر کر دیا اور پھر ابھی ایک نیا طریقے سے آج میں آپ ورڈ ٹو وڈ واپس سے دوبارہ سے سٹارٹ کروں گی اس سے کیا ہو جائے گا آپ کو ڈبل ایکسلینیشن ملے گا پہلے سے بھی سمجھا دیا کہ جس کونسپ پہ ہم بات کرنے والے آپ کا مائن کلیر ہو گیا آپ کو پتا ہے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیا کونسپٹ ہے اور اب میں آیت کو سٹارٹ کروں گی تو اس کو دماغ میں رکھنا جو بھی چیزیں میں نے آیت میں خلاص ہے انہی سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا اور پھر آیت کو پڑھنا تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی تو لیٹس ٹیک دی آیت چلیے شنو کرتے ہیں آیت نمبر پچیس کو وہ اور من جو کوئی لم نہیں یستتی میں ورڈ نکلتا ہے استطاعت رکے استطاعت استطاعت کا مہنہ کیا ہے حیثیت طاقت جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا حیثیت نہیں رکھتا ہے ٹھیک ہے من کم تم میں سے طولن طاقت قدرت ان کے ین کی ہاں وہ نکاح کر سکے المحسناتی المحسناتی المؤمنات یعنی آزاد مومن عورتوں سے سمجھ میں آری بات دیکھیں محسنات میں آزاد عورت بھی ہے خاندانی ہے اور پھر جو ہے مومن عورتی ہیں خاندانی مومن عورتوں سے جن کے پاس کپیسٹی نہیں حیثیت نہیں طاقت نہیں کس بارے میں کس بارے میں کیونکہ نکاح کے لیے کیا ارینج کرنا پڑے گا شوہر کو محر اور میں آپ کو پہلے سٹارٹنگ میں بتا چکی ہوں کہ جہاں پر محسنات اور مومنات وہڈ آ رہا ہے تو ان کے محر یہ خاندانی عورتیں اوچھی خاندانی عورتیں آزاد عورتیں یہ کوئی غلام عورتیں نہیں ہیں یہ کوئی معمولی عورتیں نہیں ہیں یہ خاندانی عورتیں ہیں یہ مسلمان عورتیں ہیں یہ آزاد عورتیں ہیں تو ان کے مہرحائیں تو اب اتنا ہائے مہر اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور اس کو ضرورت پیش آری نکاح کی ورنہ چانسز ہے کہ وہ گناہ میں ملاویس ہو سکتا ہے اور صحیح میں دیکھئے جب ہم دیکھیں کہ جو ہے ایک انسان جو ہے وہ جوان ہو گیا ہے جس میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمارے بچے بھی ہیں تو ہم کو یہی کوشش کرنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے ویسے بھی ہر ماں باپ کوشش کرتے ہیں لیکن جو نہیں کرتے ان کے لیے بتا رہی ہوں کہ زیادہ دیر تک کہ ہم کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے زیادہ دیر تک کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے بچوں کا نکاح جو کروا دینا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کبھی کبھی جو ہے پیرنس کچھ اپنے بچوں کو مدد کر سکتے تاکہ وہ گناہ میں نہ پڑے اور حرام کی طرف نہ جائے ورنہ پھر آپ سوچیں جب ہم نکاح کو ڈیفکل بنا دیتے نا تو زنا آسان ہو جاتا ہے پھر ہمارے بچے جو ہے پھر وہ چھپی دوستی رکھنا اور پھر وہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہے اور پھر اسلام میں تو کوئی بوائی فرین اور گولفرین کا کونسپ نہیں ہے کوئی لیونگ ریلیشن کا کونسپ نہیں ہے تو پھر یہ تو سب حرام چیزیں تو اگر آپ جو ہے حلال آسان کر دو گی تو حرام فینش ہو جائے گا تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یعنی جل سے جلد اگر جو ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جوان ہو گئے ہیں تو ان کو جو ہے نیکا کی جو ہے وہ گرہا ان پر لگا دینی چاہیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ حرام کی طرف نہ جائیں حرام کی طرف نہ لگے جسے میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث بتایا کہ نکاح سے انسان کی شنگاہ محفوظ ہو جاتی ہے اس کی نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں سو کوشش کرنا چاہیے پاکہ پھر ہم کو دعا بھی کرنی چاہیے کیونکہ بہت سارے ماں باپ کوشش بھی کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ اسی پر آج بات کروں گی کہ اتنا پھر بھی ڈیلیا ہوتے رہتا ہے کیونکہ آج کل جو لڑکی دیکھنے کا کونسپٹ ہے وہ بھی ذرا سا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے کہ جب لڑکیوں کو دیکھنے جاتے ہیں تو ان لوگوں نے جو دماغ میں بنا لیا ہے ایک ایمیج یا تو خوبصورت ہونا چاہیے یا تو پڑی لکھی ہونی چاہیے یا تو پیسہ کمانے والی ہونی چاہیے یہ ساری چیز ہے اور وہ دین کی طرف اتنا توجہ نہیں دیتے کیونکہ جو پیسہ ہے جو خوبصورتی ہے وہ سارے لڑکی کے ایپ کو پھر وہ دھاگ بھی دیتی ہے اور پھر دوسرا وہ پھر جو ہے دین پر توجہ نہیں کرتے تو آپ دیکھیں اس میں بھی بہت ساری مسئیبتیں پیش آ رہی ہیں جس کے وجہ سے آپ دیکھیں اچھی دیندار لڑکیاں گھر میں بیٹی ہوئی ہیں اور ان کے لیے رشتے نہیں آ رہے کیونکہ ہمارے ہماری جو جو لڑکیاں سیلیکشن کرنے کی جو میار ہے وہ چینج ہو گئے ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں ہم کچھ اور اینگل سے آج کل دیکھنے لگے ہیں لڑکیوں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ بہت ضروری ہے کہ دیندار لڑکی جو ہے اس کو فرس پریکسنس جو ہے وہ دیا جائے اور دین دیکھا جائے لڑکی میں کیونکہ نبی کے حدیث بھی ہے انشاءاللہ پوستر پر آپ کو یہی بات بتائی گئی تھی تو ہم تھوڑا ہمارے سوچنے کا طریقہ ہمارے سوچنے کا میار کے جو ہے ہم اس کو چینج کریں گے اوکے اس کو چینج کریں گے سو یہاں آپ وہ آیت میں بتایا گیا ومن اور جو لم نہیں استطی وہ استطاعت رکھتا من کن تم میں سے یعنی مسلمان اور مردوں میں سے دولن طاقت ان کے ین کیا وہ نکاح کر سکے الموسنات مومن آزاد عورتوں سے پھر یہاں پر ایک سہولت دی جا رہی ہے کہ پھر وہ کیا کرے کیونکہ اندیشہ ہے کہ ایسا انسان گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے کرے پھر وہ کیا کرے فمن پھر کیا کرے فمن ما ملکت ایمانکم پھر تمہاری باندھیوں سے نکاح کر لیا جائے سمجھ میں یہی بات فمن ما ملکت ایمانکم پھر جو مالکم ہے تمہارے دائنے ہاتھ کون ہے یہ من فتیاتکم تمہاری باندیاں ٹھیک ہے تم آزاد مومن خاندانی عورتوں سے نکاح نہیں کر پا رہے بکوز آف آئے مہر ٹھیک ہے تمہارے لئے ایک سہولت دی جاری ہے مسلمان مرد کہ تم کیا کرو کہ تم جو ہے کہ اپنی باندھیوں سے جو ہے کوئی نکاح کر لو لیکن پھر بھی کنڈیشن لگا دی گئی اگر آپ دیکھیں اس آیت میں ایک اور کنڈیشن ہے کہ وہ باندیا جو ہے وہ مومنات ہونی چاہیے یہ ایک اور کنڈیشن یہ ایس ٹو بھی ایο مسلم وہ مومن ہونا چاہیے یعنی جو اہلے کتاب کے عورتیں ہیں یا مشرق عورتیں ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کو جو ہے کہ کیا ہونا چاہیے مومن ہونا چاہیے اہلے کتاب کے عورتوں سے علمائدہ میں آپ دیکھیں گے کہ ہم کو allowed ہے کہ ہم ان سے نکاح جو ہے وہ کر سکتے لیکن آج کے اہلِ کتاب اگر آپ سوچیں تو وہ مشرک ہے isn't it پہلے دور کے اہلِ کتاب جو ہے کہ وہ جہاں پر وہ آئے جس کے لیے یعنی جس نظری سے آپ اس آئیت کو دیکھو گے کہ وہ مشرک نہیں تھے لیکن آج کے اہلِ کتاب جو ہے وہ مشرک ہے تو اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے تو یہاں پر یہ word to word آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جو نہیں وہ استطاعت رکھتا طاقت نہیں رکھتا کہ وہ نکاح کرے آزاد کاندانی مومن عورتوں سے پھر ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے نکاح کر لے ان کی باندھیوں سے لیکن باندھیاں بھی مومن ہونی چاہیے سو یہ ہو گیا word to word of the eye سو جس کے انگر یہ قدرت نہ ہو کہ وہ نکاح کر سکے آزاد عورتوں سے تو پھر وہ کیا کرے لونڈیوں سے نکاح کرے اب یہ کونسی باندھیاں ہوں گی وہ عورت جو کسی کی ملکیت میں ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا جنگیں ہوتی تھی تو گورمنٹ جو ہے سپاہیوں کو اپنی طرف سے جو ہے کہ غلام عورتیں دے دیا کرتے تھے پھر ان کو option دیا جاتا تھا کہ وہ جو چاہے ان کے ساتھ کرے ان کو آزاد کر دے اور پھر نکاح کر لے یا تو پھر بنا نکاح کے وہ تمتو کر کے ان کے ساتھ رہے that was all allowed in that day in those days ٹھیک ہے لیکن اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے بہت important ہے اس کو سنیم یہ وہ عورتیں ہیں جن کا نکاح جو ہے ان سے نکاح کرو جن کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو لیکن وہ شخص اس سے کوئی جسمانی تعلق نہ رکھتا اس کا مالک یہ بھی بتا رہی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مالک ہو سکتا ہے کہ تمتو رکھتا اس باندھیوں سے تو یہاں مسلمان مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو مہر آئے ہوتے ہیں محسنات عورتوں کے تو تم باندھیوں سے نکاح کرو سمجھ میں آئی بات تو ایسی باندھیوں اور ایسی باندھیوں بھی ہوا کرتی تھی کیونکہ میں اب بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ مالک کو چوئیس دیا گیا تھا کہ چاہے تو وہ آزاد کر کے نکاح کر لے چاہے تو وہ تمتو کرے تو مالک ویسے ہی کرتے تھے اور کچھ مالک ایسے تھے جو اپنی باندھیوں سے گھر کا کام وغیرہ جو بھی اپنا کام ہو وہ لیا کرتے تھے بٹ نہ تو ان سے نکاح کرتے تھے اور نہ تمتو یعنی ایسے ہی وہ غلام رہتی تھی تو پھر اب ان کو کیا کرتے تھے وہ مالک وہ مالک جیسے ان کے والد جیسا ہوتا تھا وہ غلام عورت کا جو مالک جیسے جو ہے اگر وہ تمتو نہیں کر رہا نکاح نہیں تو جیسے وہ ان کے باپ جیسا ہوتا تو وہ باپ جو ہے کیا کرتا تھا اپنی بیٹی کا جیسا نکاح کر کے کیسا باپ دیتا ہے ویسا وہ مالک جو ہے کہ اپنی باندھی کی نکاح کرا دیتا تھا اور پھر وہ کام بھی کرتی تھی اس آقا کے پاس یعنی شادی کئی اور ہو گئی مگر کام آکے اپنے آقا کے پاس کیا کرتی تھی so I hope you have got all the concepts very clear یہ باندیوں کے معاملے میں یا غلام عورتوں کے معاملے میں کہ اسلام نے ان کے بارے میں کیا کیا options اختیار کرنے کو دیئے تھے جو جنگوں میں پکڑے جاتی تھی عورتیں so اب یہاں کہا جا رہا ہے یہ کونسی باندیاں ہوں گی وہ عورتیں جو کسی کی ملکیت میں ہیں لیکن وہ شخص اس سے کوئی جسمانی تعلق نہ رکے ہوئے وہ چاہے تو اپنی باندی کی شادی کسی اور مرد سے کر سکتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ مسلمان مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کم مہر والی عورت کو سلیک کرو جو ایک غلام باندی ہو سکتی ہے اور ان آقاوں کے پاس جاؤ جو اپنی باندیوں کے ساتھ تمتو نہیں رکے ہوئے تو وہ جو ہے ان سے تم چاہے تو نکاح کر لو ایسی عورتوں کا مہر کم ہوگا یہ فائدہ ہے ایسی عورتوں کا مہر کم ہوگا اس کی رسپونسیبیلٹی بھی کم ہوتی ہے اس کی معاشرتی سٹیٹس بھی کم ہوتا ہے سمجھ میں ہی بات بنیزبت ایک محسنات مومن عورت کے یعنی جو پاک دامن ہے جو شادی سنجا جو ساری جو مسلمان ہے جو خاندانی ہے وہ تو آزاد ہے تو اس کے خرچے زیادہ ہیں اس کے خرچے زیادہ ہیں لیکن ایک باندی کے خرچے کم رہے ہیں سو میں آپ کو کچھ چیز اور بھی بتانا چاہتی اس معاشرے کے بارے میں عرب معاشرے کے بارے میں عرب معاشرے میں خرابی فیلانے سے بچنے کے لیے اگر کوئی آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا تو وہ غلام عورتوں سے شادی کرے یعنی اس دور میں یہ بات تھی کہ لوگوں کو زنا سے بچانے کے لیے عرام سے بچانے کے لیے قرآن نے یہ ایک آپشن یا سہولت دی تھی کہ تم کیا کرو کہ باندیوں سے نتا کرتے ہیں اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لیے اس میں بھی یہ کنڈیشن ہے کہ مومن باندیا ہی allowed ہے مشرق اور نون مسلم باندیا not allowed سمجھ میں آئی بات یہاں پر یہ دونوں چیزیں mention کی گئی اب نیکسٹ حصہ بتائیے 25B 25A سب کو clear سمجھ میں آ گیا word to word b اور اس کی تفسیر بھی اب 25B سمجھا دیں واللہو اور اللہ عالمو وہ خوب جانتا ہے بی ایمانکم تمہارے ایمانوں کو یعنی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ جانتا تمہارے ایمان کو یعنی اگر آپ دیکھیں اگر باندی سمجھو کہ مشرق ہے یا نون مسلم ہے تو ہو سکتا ہے شادی کرانے کے لیے اس کو مسلمان بھی بنایا جا سکتا ہے تو آپ وہ مسلمان ہو رہی ہے correct تو یہاں پر بات آ رہی ہے تو اگر وہ باندی مسلمان ہو گئی ہے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں اور کس کا ایمان کتنا ہے یہ ہم کو نہیں پتا کہ کون کیوں مسلمان بن رہا ہے ہم کو یہ بھی نہیں پتا correct آج کی زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ جو مسلمان لڑکے ہیں وہ جو ہے انٹرکاس میریج کرتے ہیں تو پھر انٹرکاس مطلب پھر وہ کیا کرتے ہیں دوسری جو ہے آدھیان والوں سے جب تو پھر ان کو نکاح کرنے کے لیے پہلے اپنے دین ملاتے ہیں اور ان کو مسلمان بنایا جاتا ہے یعنی لڑکا کہتا ہے بھئی تو مسلمان ہو جائے تو پھر میں نکاح کر لیتا ہوں آج کی تاریخ میں بھی علاقہ ایک مسلمان عورت بیٹا رہا لیکن اگر اب مان ہی نہیں لڑکا تو پھر گھر والی کیا کریں گے تو پھر اس کو مسلمان بناو وہ لڑکی کو اب اگر وہ مسلمان بن رہی ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا دیکھو ہے لڑکے کی چکر میں مسلمان بن رہی ہے سمجھ میں بھی actually اس کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں اس کو actually ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں یہ تو صرف لڑکے کے لیے مسلمان بنی ہوگی گھر والے ایسے کہہ سکتے ہیں دیکھو صرف لڑکے کے لیے کیونکہ اس کو اللہ صاحب کے ایمان کو جانتا ہے تم مت جج کرنا تم کو جج کرنے کا ہے ہی نہیں کس کا ایمان کس درجے کا ہے کون مسلمان ہے ہم ظاہری طور پر جانتے ہیں مگر واقعی دین کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ہم لوگ جا کے کسی کو جج نہیں کر سکتے ہم کسی کو جا کے نہیں کہہ سکتے تم تو مسلمان ہی نہیں جب کیوں کلمہ گو اللہ ملسی ہم کون ہوتے ہیں وہ اللہ کا کام اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر کہہ رہے ہیں کسید ہے کہ شرط رکھی گئی ہے نا کہ گلام ہو لیکن مومن ہو تو اگر گلام ہے وہ باندھی اور وہ مومن ہو جاتی ہے تو پھر اس سے نکاح کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں تو ابھی کوئی نام نہیں رکھے گا کیونکہ اللہ عالم ہو بھی ایمانی کن اللہ جانتا ہے تمہارے ایمان سب اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے اب سو یہاں اس دور میں ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ ایمان کی بنیاد پر نکاح کریں آزاد اور گلام کی بنیاد پر نہیں پہلے طرح کہ آزاد اور گلام دیکھا کرتے تھے تو اب گلامی ختم بھی کرنی تھی تو ایک بات یہ بھی ہے کہ اسی لئے بھی اسلام نے یہ طریقہ رکھا کہ ان باندھیوں سے نکاح کر لو کیونکہ کیا کرنا ہے گلامی کو ختم بھی تو کرنا ہے وہ ابولش کرنا ہے تو کیسے کروگے ان کو تم کو اسیمیلیٹ کرنا پڑے گا اپنی سماج میں باندھیوں کو جو ہے اسیمیلیٹ کرنا پڑے گا سو پھر ایمان کی بنیاد جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ آزاد اور گلام پر نہیں بھر ایمان پر ایمان پر ہونا چاہیے نکاح کی بنیاد سوری ایمان پر جو ہے ہونی چاہیے ایمان اللہ پر چھوڑ دو اور ایمان اللہ پر چھوڑ دو don't judge اور بازکو ممباز اب اس کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں تم ایک یعنی تم میں سے باز باز میں سے اس کا مطلب کیا ہے کہ تم میں سے باز باز میں سے کیونکہ پیچھے ہے گلام کی بات ہو رہی ہے تو یعنی کسی کو ایسا برا لگتا تھا کہ ان کو برا لگتا تھا کہ بھائی گلام سے نکاح کرنا بری بات ہے گلام سے کیسے نکاح کرنا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سمجھایا کہ باز حکم ممباز کہ تم ایک دوسرے میں سے یعنی تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو یا کوئی اونچ نیچ نہیں گلام اور پھر آزاد یہ کوئی اونچ نیچ نہیں ایمان کی بنیاد جو ہے نکاح کی بنیاد ایمان ہونا چاہیے یا آزاد اور گلام نہیں نکاح کی بنیاد ایمان پر ہونا چاہیے آزاد یا غلام نہیں تو تم ان کو کیا ہے مرچ کرو اپنے سسائیٹی میں ٹھیک ہے یہ ایک بات ہے تو تم میں سے باز باز سے ہو تو اگر تم اگر باندی سے نکاح کر رہے ہو تو سیدھا چیزہ مسلم اگر یہ ہے کہ تم اس کو مسلم بنا لو اور اگر وہ ایمان لے آتی ہے تو پھر تم ججنگ مت کرنا اور کسی کو برا بھی نہیں لگنا چاہیے یہ جو ہے باندی سے نکاح کرنا کیوں کیونکہ میں آپ کو بتا ہوں عربوں کے یہاں غلام عورتوں سے شادی کرنے کو بعض لوگ بہت ناپسندیدہ سمجھتے تھے اور ان کے پیٹ سے جو اولاد ہوتی تھی اسے حزین کہا جاتا گٹیا تو یہاں پر کہا گیا نہیں تم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو آیت ہو چکی ہے ہماری غومن گلام بہتر ہے مشرق عورتوں سے یہ ساری چیزیں تو کیا ہے کہ تم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تم کو برا نہیں لگنا چاہیے کہ تم غلام باندیوں سے نکاح کرو یہاں پر یہ بات کلیر ہو گئی نیکس حصہ بتائیے تو یہاں سمجھ میں آگیا ٹوئنٹی فائی بی واللہ آلم ہوگی ایمانیکم ایمانیکم باز اکمم باز سب کو سمجھ میں آیا کہ تم کو برا نہیں لگنا چاہیے غلام عورتوں سے نکاح کرنے سے why are you feeling bad تم سب آدم کی اولاد میں سے ہو ٹھیک ہے تو تم اس کو مومنٹ بناو اور جب وہ مومنٹ بن جائے تو تم اس کے ایمان کو جج نہیں کرنا وہ اللہ پہ چھوڑ گی اور تم کو برا نہیں لگنا چاہیے کہ میں غلام سے نکاح کیوں کرو کیونکہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے فن کی ہو پھر نکاح کرو ہنہ ان باندیوں سے ہنہ کونے یہاں پر فن کی ہو پھر نکاح کرو ہنہ ان باندیوں سے یعنی ان لونڈیوں سے نکاح کرو بیز نہیں اب یہاں پر بتایا گیا بیز نہیں ساتھ پرمیشن کے عزن کے کس کے آلہنہ ان کے اہل کے ان کے گھر والوں کے اب باندیاں اور غلام کے گھر والے کون ہو سکتے مجھے یہ بتائیں کہ تو غلام ہے تو باندی کا گھر والے اہل کون ہوگا کوئی بتائے گا یا ستابندہ یا رائیٹ کوئی اور یا سکاشفہ یا رائیٹ اور کوئی بتانا چاہتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر ایک مومن مرد جو ہے کہ ایک باندی سے بھی نکاح کر رہا ہے تو اس کو پرمیشن لینی پڑے گی کیونکہ یہاں کہا فن کی ہو انہ فن کی ہو انہ پھر نکاح کرو مسلمان مردوں کو کہا جا رہا ہے انہ انہ مطلب ان باندیوں سے ان غلام عورتوں سے بی ازنی اہلِ انہ بی ازنی سات ازن کے سات پرمیشن کے اہلِ انہ مطلب ان کے اہل کے اب ان کے اہل ان کے گھر والے کون ہیں باندیوں کے yes i'm getting the right answer ان کے مالک ان کے آقا کیونکہ ابھی میں پیچھے آپ کو بتا چکے ہوں کہ کچھ مالک ایسا ہوا کرتے تھے کہ وہ ان کی باندیوں سے صرف ان کے کام لیا کرتے تھے وہ نہ ان سے نکاح کرتے وہ نہ ان سے تمتو کرتے تو وہ ان کے گھروں میں رہتی تھی ٹھیک ہے وہ ان کے گھروں میں رہتی تھی تو اب کوئی اگر ان کے پاس باندیاں ہوا کرتی تھی اور پھر وہاں جا کے وہ پروپوزل دیتا وہ رشتہ بیجتا اور پھر باقائدہ جو ہے پرمیشن لی جاتی تھی ان کے آقاوں سے جیسے آپ دیکھیں کہ آج کی دور میں اگر کوئی لڑکا جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے کسی لڑکی سے تو آبیسٹی کیا کرنا پڑے گا اس کو اس لڑکی کے باپ کے پاس رشتہ بیجنا پڑے گا اس سے پرمیشن لینی پڑے گی تو آج تو والد سے لینا پڑے گا لیکن اس دور میں جو گلام تھی وہ گلام عورتوں کی تو کوئی والد نہیں تھے ان کے تو صرف آقا ہی تھے ان کے تو مالک ہی تھی اللہ سبحان و تعالی یہاں کہہ رہے ہیں مومن مردوں سے کہ دیکھو ان باندیوں سے جب تم نکاح کرو گے کیونکہ دیکھیں باندیوں کا جو جو اسٹیٹس تھا وہ معاشرے میں بہت لو تھا تو ہو سکتا تھا کوئی جبرن جو ہے اس سے نکاح کر لے یا جبرن اسے لے جائے وہ سکتا تھا نا وہ سکتا تھا تو اللہ سبحان و تعالی نے کیونکہ کوئی کہے گا بھائی اس کی تو اوقاتی کی ہے اس کا تو کوئی گھر والا بھی نہیں کوئی بھی نہیں تو اس کی اوقاتی کی ہے تو میں تو اس کے ساتھ جبر کر سکتا ہوں لیکن اللہ نے پابند بنایا مسلمان عورتوں کو کہ جب تم نکاح کرو ان باندیوں سے بھی تو سی دائٹ کہ تم ان کے آقاوں کے پاس رشتہ لے جاؤ ان کے اہل کو چھین کے مت لے جاؤ یہ ہے اسلام دیکھیں فان کی ہن نا پیز نہیں آل ہی نا اور یہاں پر اہل کون ہے ان کا مالک کے آقا ہے سو پھر نکاح کرو ان باندیوں کا ازن کے ساتھ ان کے مالک کے اور پھر جب تم نکاح بھی کرو گے تو ایک امپورٹن چیز ہے جو مومن مردوں کو پابند کیا گیا وہ کیا ہے کہ نکاح کے وقت سی دائٹ وآتو ہن نا ہن نا مانے اورتے وہ اورتے اور اورتے یہاں اشارہ ہے ان باندیوں کی طرف سو سی دائٹ جب تم نکاح کرو ان باندیوں سے آتو ہن نا ادا کرو ان باندیوں کو بھی اجور ہن نا اجور ہن نا کا مطلب کیا ہے یہاں پر اشارہ کس کی طرف ہے مہر یعنی باندی کو بھی مہر دینا پڑے گا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے آرہی یہ تو غلام ہے اس کو کیا ضرورت ہے مہر دینے کی اس کو تو کیا ضرورت ہے مہر دینے کی تو خود غلام ہے نہیں باندی ہے ہاں کم مہر ہے بڑ دینا تو پڑے گا سو سی دائٹ باندی سے نکاح کرتے وقت ان کے مالک سے پرمیشن لو وآتو ہن نا اور ان سے جو ہے کہ ان کو بھی نکاح کے وقت اجور ہن نا دو ان کے مہر دو وہ بھی کیسا بل معروف بلائی کے ساتھ بلائی کے ساتھ معروف طریقے پر کیونکہ ان کا مہر کم ہے بڑ کھا مک جاؤ ان کے مہر دینا تو پڑے گا ان کو بھی دینا پڑے گا اور جب تم ان سے بھی نکاح کر رہے ہو تو کیا موسیٰ یہاں پر کہا گیا موسیٰ نا دین کیا کہا گیا اہم چیز نکاح کا مقصد ایک حفاظت میں آئے پاگ دامن نہیں بنانے والی سمجھ میں ہے پاگ دامن یعنی پاگ دامن بناو اس عورت کو اپنی حفاظت میں لاؤ وہی ورڈ آگیا موسیٰ نا دین پیچھے جو میں نے آپ کو بتایا دی کہ نکاح کرو تو کیا چیز کے لیے کہ نکاح کی قید میں لانے کے لیے حفاظت میں لانے کے لیے اس کو سیکیورٹی دینے کے لیے اس کی بیسک ریکوائرمنٹ کھانا پینا ریائش رہنا اور جو اس کی ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے نکاح کر رہے ہوں سمجھ میں آئی بات غیر مسافیہاتین وہی بات آگئی جو ہم نے ٹوئنٹی فور میں کیا تھا غیر مسافیہاتین یعنی نا کی بدکاری کرنے والیاں دو مانا ہے یہاں پر نا کی بدکاری اس آدمی کو جو باندھی سے نکاح کر رہا ہے اس کو یہاں اللہ سبحان و تعالی پابند بنا رہے کہ دیکھو تم باندھی سے بھی نکاح کر رہے تو اس کی مالک کی پرمیشن سے کرو اس کو بھی مہر دینا پڑے گا جسے عام عورتوں کو آزاد عورتوں کو دیا جاتا ہے ہاں لیکن اس کا مہر کم ہے پھر جب تم اس کو اپنے نکاح میں لاؤ گے تو گھر بسانے کے لیے لانا گھر بسانے کے لیے لانا سمجھ میں آرہے ہیں اور خاندان بسانے کے لیے لانا وہی بات ہو رہی ہے یہاں پر کیا کیا ان کو جو ہے محسنات ان کو جو ہے مصافیات انہ کی بدغاری کرنے کے لیے یعنی صرف اپنا جو ہے ڈیزائر پورا کرنے کے لیے اور بعد میں یہ ورڈ یہاں پر صفہ مصافیات یعنی صفہ سے ہی آیا ہے صفہ مانے کیا محض پانی بہانا اور پھر محض پلیجر حاصل کرنے کے لیے کہ بس صرف مجھے یاشی کرنی ہے پلیجر کرنا ہے اور جو حاصل اس سے اس باندی سے اور جو ہے اس کو گھر نہیں بسانا اس سے خاندان آگے نہیں لانا اس کے لیے اس سے نکاح نہیں کرنا یہ اسلام کہ مرد کو پابند بنایا گیا کہ جب تم ایک باندی سے بھی نکاح کر رہے ہو تو اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کیوں اس کو بھی بسانے کے لیے اس سے نکاح کرنا اس کو بسانے کے لیے اوکی سو یہاں چیز کلیئر ہو گئی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا سو مورل ہے مسلمان کو پرپیر کیا جا رہے اب اپنے سے کم درجے میں لوگوں کو بھی قبول کریں جس طرح آزاد عورتوں سے نکاح اس کے سرپرس سے لے کر کرتے اسی طرح غلام عورت سے نکاح اس کے مالک کی پرمیشن سے کرو پھر مہر دو پھر جو ہے اگر شرافت کے ساتھ دوکہ نہ دو کہ کوئی جو ہے فائدہ تو اٹھا لیا اس کے ساتھ نکاح تو کر لیا کہا بعد میں مہر دوناو دیتا ہی نہیں کہ چل تو باندھیے اور پھر اس کو چھوڑ دینا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے غلام عورتوں سے نکاح اسی لیے نہ کرو اسی لیے وقتی کوئیشنے لیے پھر ان کو چھوڑ دیا جائے یہ طریقہ اختیار نہ کرو پھر ان سے بھی خاندان بناو ان سے بھی جو ہے نسل آنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی خرابی تھی کہ وہ بہت ساری باندھیوں کو خرید لیتے تھے کوئی بتائے گا کیوں کیوں وہ لوگ اتنی ساری عورتوں کو خرید لیتے تھے کیوں کیوں پرسٹیٹیوشن کرانے کے لیے سورہ نور میں آپ کو میں نے بتائی تھی یہ بات وہ جبرن پرسٹیٹیوشن آکا ان سے جبری طور پر جو ہے وہ پرسٹیٹیوشن کرواتا تھا اور پھر وہ ان کا مال حاصل کرتے تو ایک اور سلیو ان کو مل جاتا تھا ان کے مالک کو ایک اور سلیو مل جاتا تو اسی طریقے سے وہ بہت باندھیوں کو خرید بھی لیتے تھے اور اسی طریقے پر میں بھی ان سے نکاح بھی کر لیتے ہوں گے بٹ صرف پلیجر حاصل کرنے کے لیے یا تو پھر ان سے پرسٹیوشن کروانے کے لیے اسی لیے یہ آیت آئی ہے کہ یہ سب کام کے لیے ان کو نہیں تم لینا نہیں اپنے نکاح میں لینا یہ ساری چیزیں نہیں ان سے گھر بسانا سو عربوں کے یہاں ایک اور خرابی تھی کہ وہ بہت سی بانیاں خرید لیتے پھر ان کی کمائی کھاتے غلط کام کرا کر پرسٹیوشن تو کہا یہ غلط ہے ان کے گھر بساؤ ان سے چھپی دوستی بھی نہیں رکھنا بغیر نکاح یہ اسلام میں allowed نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کیا کہا کہ ایک تو وَا آتا وَا آتو ہنہ اور ادا کرو ان کے عجو رہونا یعنی مہر بالمعروف والے طریقے سے موسی ناتین یعنی جو ہے کہ نکاح کے مقصد کا پاک دامن بنانے والی ہے تو یہاں پر موسی ناتین سے مراد ہے پاک دامن ہی یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی بانگل جو ہے پہلے اگر آپ دیکھیں اس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا اب نکاح ہو گیا ہے تو کیا اب آپ نے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اب وہ کیا ہو گئی پاک دامن اب وہ ویسے ہی زندگی بسر کرے غیرہ مصافحات ابھی جو ہے نہ اس سے چھپی دوستی رکھنا وہ اور لا نہیں متقضہ ہی اغدان اور پھر کیا چھپی دوستی رکھنے والیاں اغدان یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان بانگیوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم کو گھر دلایا تم کو شوہر دلایا تم کو مہر دلایا اب تم بھی اچھے سے رہو تم بھی پاک دامن بن کے رہنا جو ہے شوہر کے ساتھ یہ بھی یہاں پر بات ان کو بھی بتایا جا رہے ہیں ٹھیک ہے سو شادی کے بعد ایک جو ہے یہاں پر باندھی جب اب نکاح کی گرہ میں بن گئی تو شوہر کو کچھ چیزیں بتائیں اور باندھی کو کچھ بتائیں شوہر کو کیا بتائیں کہ تم ان کا مہر دو ان کے مالک کی پرمیشن سے نکاح کرو ان کو گھر بساؤ ان کے گھر بساؤ ان کی رسپونسیبیلٹی لو یہ نہیں کہ ان سے غلط کام کراؤ اور پھر جو ہے ان کو دھوکہ دو یا ان کو چھوڑ دو اسی طریقے سے باندھی کو بھی کہا گیا کہ تم کو کیا کرنا ہے پاک دامن بن کے رہنا ہے پاک دامن دیکھیں یہاں پر لکھا ہے غیرہ مسافیہات یعنی بدکاری کرنے والیاں اب تم کو یہ نہیں کرنا ہے اور چھپی دوستی رکھنے والیاں یعنی اب تم چھپی دوستی بھی نہیں رہنا تم اپنے شوہر کے ساتھ میں لائل رہنا بالکل صحیح ابھی وفادار بن کے رہنا اللہ نے تم کو گھر دیا شوہر دیا اب جو پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا اب تم کو اچھے بن کے رہنا ہے تو ان کو بھی گائیڈ لائنز دے دی گئی شوہر کو بھی گائیڈ لائنز دے دی گئی دونوں کو چیزیں جو ہے وہ بتا دی گئی کہ دیکھئے یہاں پر دین میں boyfriend, girlfriend یا پھر live-in relationship یہ سب چیزیں جو ہے وہ غلط ہیں اب کیا اب آگے کی جو ہے حصہ دیکھتے ہیں تو یہاں تک کہ سب کو clear ہے 25A, 25B, 25C تک کہ ہماری بات ہو گئی ہے شیرین سب کو پوچھ لو یہاں تک کہ clear ہے جی با جی ہم پوچھ لیتے ہیں جو گائیڈ لائنز دی گئی ہے دونوں کو شوہر اور بی بی دونوں کو باندھی جس کا نکاح ہوا ہے جی با جی ہم پوچھ لیتے ہیں امید کرتی ہوں تمام سسٹرز کو آیت نمبر 25A, B اور C جو با جی نے بتائیں ہیں امید کرتی ہوں سبی سسٹرز کو clear ہوگی الحمدللہ با جی ہم گیٹنگ میسیجز امید کرتی ہوں آپ کو بھی آ رہے ہیں الحمدللہ آ رہے ہیں اب آپ دیکھئے باندھی کو جو ڈائیڈ لائنز دی جاری ہے وہ 25D میں continue ہو رہی ہے کیونکہ اس کا جو شوہر مومن مرد تو تو بتا دیا گیا اہل سے پوچھ کے شیادی کرو پھر مہر دو اچھے سے گھر بساؤ دھوکہ مد دو اور پھر ان سے جو ہے ان کو یعنی وہ پروسٹیوشن جو ہے وہ چلتا تھا نا تو وہ ساری چیزیں نہیں چلیں گی کیونکہ بہت ساری باندھیاں خرید لیتے تھے ساتھ ہی ساتھ اب باندھیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تمہارے جو ہے وہ نکاح ہو گیا ہے اور اب تم قلعہ بند ہو گئی یعنی نکاح کی قید میں آ گئی تو پھر تم کو بھی کیسے رہنا ہے اب دیکھو فعیزہ پھر جب اس سے محفوظ کر دی جائے نکاح سے یعنی پھر جب باندھیوں کی شادی ہو جائے اور وہ نکاح سے محفوظ ہو گئی تو اب ان کو کیسے رہنا ہے اچھے سے رہنا ہے شریف عورتوں کی طرح ان کو شریف عورتوں کی طرح رہنا ہے گھر بسا بسا رکھنا ہے ٹھیک ہے ان کو یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے اب کوئی باندھی اگر یہاں پر بتایا جا رہا ہے نکاح ہو گیا نکاح کی بات وہ بے ہیائی کرتی ہوئی پکڑی جاتی ہے باندھی ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور جو ہے affair ہو یا پھر جو ہے کہ کئی اور سے جو ہے وہ یہ نہیں غلط چیز ہے اگر آپ دیکھیں آدت سے مجبور بھی کرے کہ یہ بھی بات ہو سکتی ہے کیونکہ باندھی ہیں اگر آپ دیکھیں کہ نکاح ہونے کے بعد بھی اس کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے اور وہ شوہر کے لئے وفادار نہیں ہے تو یہاں اس کو اب یہاں پر ورننگ دی جارہی ہے فائزہ پھر جب احسن نا احسن نا یعنی نکاح محفوظ کر دی جائے نکاح سے پھر جب بانی کا نکاح ہو جائے فائن پھر اگر آتینا اگر پائی جائے بے فائی شتن یعنی وہ باندھی جو ہے کہ کیا بے حیائی کرے تو تو آپ کیا کریں فائی شتن یہاں پر اشارہ کس کی طرف ہے بے حیائی کی طرف اور پھر زنا کی طرف ٹھیک ہے تو اگر وہ یہ ساری چیزیں کر رہی ہے تو ایکچلی وہ تو شوہر کو دھوکہ دے رہے ہیں تو پھر آپ کیا فائی ہنہ تو ان پر جو ہے حد ہوگی فائی ہنہ ان کے لئے حد ہوگی حد یعنی ان کے لئے پنیشمنٹ ہے اور وہ کیا ہے فائی ہنہ فائی ہنہ فر ان پر نصفو آدہ ماجو علل موسیناتی آزاد خاندانی عورتوں کے منال آدابی عذاب میں سے سمجھ میں ہری بات کہ ایک باندھی اگر بے حیائی اور جو ہے زنا کرتے ہوئے پکڑے جائے تو اس کو جو حد رکھی گئی ہے وہ آدھی ہوگی کس سے آدھی ہوگی آزاد عورتوں سے یعنی ایک آزاد خاندانی عورت اگر وہ ایسی غلط کام کرے تو اس کو کیا ہے اگر اس کو سو پوڑے پڑیں گے تو باندھی کو کتنے پڑیں گے آدھے اس کے سمجھ میں ہی بات یعنی کوئی اچھے گھرانی کی آزاد مومن عورت خاندانی عورت اگر جو ہے کہ وہ غلط کام کر رہی ہے بے حیائی کو آ رہی ہے اور یہ ایسی کام یعنی زنا کر رہی ہے تو اس کو بھی پنشمنٹ ہے اب اس کو پنشمنٹ کتنا ہے ڈبل آف گلام اور گلام کو آدھا آف موسینات عورت کیوں کیوں یہ ڈیفرنس رکھا گیا کام تو دونوں ایک جیسے ہی کر رہی ہیں اگر غلط کام ہے بے حیائی کا کام ہے تو کیوں ایسا کہ ایک باندھی کو آدھی سزا ہے اس کی جو ایک پاک دام موسینات عورت کو یعنی جو اچھے اونچے گھرانی کی عورت ہے اس کو اگر سو کھوڑے ملیں گے تو باندھی کو پچاس why اس کا آنسر کو یہ مجھے صحیح طریقے پر دیتے yes سائرہ با جی وہ گلام تو ہے نا تو گلام کو کیوں پنشمنٹ آدھا وہ گلام عورت کو آدھا پنشمنٹ کیوں ہے ابھی کسی نے یہاں پر آنسر دیا تھا مجھے دیکھئے خاندانی عورت جو ہے اس کو ایٹموسفیر اور انوائرمنٹ اپنے گھر میں بہت اچھا ملائے ملائے کے نہیں اس کو سمجھئے ہاں وہ جیسے شاہبہ با جی نے کہا وہ سیولائزڈ ماہول سے آتی ہے موسینات عورت موسینات عورت آزاد عورت وہ اچھے گھرانی کی جن کا مہر آئی ہے اگر آپ دیکھیں وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے پھر اس کو کیا ضرورت پڑی یہ غلط حرکت کرنے کی تو پھر تو اس کو پنشمنٹ ملے گی زیادہ اور ایک باندی کو اگر آپ دیکھیں تو باندی کا بیک گراؤنڈ اس کا ماہول یہ ساری چیزوں کو چیک کرو تو وہ ایک اچھے ماہول سے نہیں آئی ہے اس کو وہ ساری چیزیں نہیں ملی ہے جو ایک آزاد عورتوں کو ساری چیزیں ملی ہے اس کو پیرنٹس ویسے نہیں ملے اس کو ویسی گائیڈ لائنس نہیں ملی غلام کو ویسے ماہول نہیں ملا تو ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے تو ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے آپ سوچو ہے نا تو یہاں پر یہ ایک اہم بات اور اگر ایک پاک دامن شادی شدہ عورت اگر زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو اسلام میں اس کی سزا کیا ہے اینی باجی آئی اینی باجی let me speak to you i want to clear your certain doubts also اسلام علیکم رحمت برکاتو آپ دیکھیں گے اینی باجی کو میں زیادہ question answer کے لئے بلاتی کیونکہ وہ نحمد اسلام قرآن کرتی ہیں اور ظاہر سی باتیں ان کے پاس right information ہونا چاہیے because she's giving guidelines to others am i right اینی باجی so i hope you don't mind i want you to learn more because you're a jariah for me whatever reward you will get i am your partner in that so i am very greedy about that okay so that is why میں نے آپ کو بلایا ہے اینی باجی اب یہاں پر اللہ سبحانو و تعالی فرما رہے ہیں کہ جب ایک باندھی کو تم اپنے نکاح میں لاؤگے اور وہ فیش یا جو ہے غلط کام یا زنا کا ارتکاب کرے فیش کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ آدھی ہے بنیزبت ایک آزاد اور تکلیل یعنی ایک آزاد خاندانی عورت اگر زنا کا ارتکاب کرتی ہے اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے لیے جو سزا ہے وہ کیا ہے ہندرڈ کو رہے لاشز ہندرڈ لاشز تو اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے اس کا یعنی 50 لاشز اب یہاں پر آپ مجھے بتائیے یہ فرق کیوں اور ایک اور چیز کہ اگر وہ شادی شدہ ہوگی اینی باجی خاندانی عورت موسینا اور پھر اس نے وہ زنا کا ارتکاب کیا اور وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کو کیا سزا ملے گی رجم سٹون رجم لیکن باندی کو رجم نہیں باندی کو رجم نہیں باندی کو رجم نہیں کیا جا سکتا کیوں 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 سکتا رہی ہوں سب سے پہلے اللہ نے یہاں پر ہی بتا دیا کہ جو باندی کو سزائے وہ آدھی ہے آزاد عورت کے بنیز آزاد عورت کو ماحول ملا ہو جی ماجی پر اس کی پرورش ہوئی ہے صحیح غلط بتانے کے باوجود پھر وہ زنا کا اتقاب کر رہی ہے تو پھر اس کی ڈبل سزا ہونی چاہیے باندی کا حال دیکھو اس کو ویسی پرورش نہیں ملی اس کو اگر وہ بے ہی کرتی ہے تو اگر آپ دیکھ یہ expected ہے لیکن ایک آزاد عورت خاندانی عورت سے یہ expected نہیں ہے بلکل اسی لئے سزا بھی کیا ہے اللہ نے باندی کی کم رکھی ہے بانی سبت جو پاک دامن عورت ہے یا نوسنا یا جو اونچھے گرانی کی عورت ہیں آئیو یہی بات یہاں پر ہو گئی ہے کہ شادی کے بعد ایک باندی پھر بیس دنہ کرتی ہے تو جو ایک آزاد خاندانی لڑکی کو سزا دی جائے گی اس کی عادی ملے گی غلام عورت کو باندی کو رجم نہیں ہے آزاد عورت کی سزا جو ہے کیا ہے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو سو کوڑے اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ رجم کی جائے گی غلام عورت کی سزا جو ہے وہ جو ہے کہ پچاس کوڑے ٹھیک ہے ابھی جو ہے باندی کی سزا کم ان کو پروٹیکشن نہیں ملی تو ایک آزاد عورت کو جو نہیں ملی کہ فیسلیٹی جو ہے اس کو ساری چیزیں نہیں ملی تو اس کو فیسلیٹی نہیں ملی تو پھر اگر اس نے ممکر دا کہ غلط میں ملوگ سو جائے اور ہو گئی اس لے 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 سکتے باقی ہے ملوگ شیرن با جی کی بات تو ماننے پڑیں گی تو بھی سٹا پی سو بی ریگلر ملوگ سو سو رنی س س بی امی بات چیکٹر اور اس میں بہت سارے ایک امات ہیں اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ ہم عورتوں کے رائٹس جہاں رائٹس کی بات کرتے ہیں ڈیوٹی سٹی تو ساری چیزیں ہمارے لیے اس سورے میں منشن ہیں تو میں آپ سب سے درفاز کروں گی کہ بی پریزنٹ بی اٹینٹیو بی ریگلر and punctuality is a must. Okay so we will keep this class continue on Tuesday. انشاءاللہ بھی جو ہے کہ ہم دعا پڑھ لیتے سبحان اللہم ابھی ہم دیکھا نشہدوان لا الہ الا انت نستغفر وقت نتودو اليک سبحان ربک ورب الازتی وما يسفون والسلام والمسلین والحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسرین ان الانسان لفر کسر الا الذین عامنوا وعملوا سوالیات وتواسوا بالحقی وتواسوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومید کرتیو